فتح مکہ جنگ کی دنیا میں ایک ایسی بہترین مثال ہے کہ تاریخ کے صفات میں شاید ہی ایسی کوئی مثال ملتی ہو جس میں لہو کا قطرہ بہے بغیر ایک ایسی فتح نصیب ہوئی اسلام کو جس کا تصور کرنا بھی انسان کے لئے مشکل ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی رب العزت کی ذات ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ گائیڈ بھی کرتی ہے اور یہ ہمارا قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے جب فتح مکہ ہوئی تو پورے عرب میں یہ خبر پھیلی تو بے شمار لوگوں نے اسلام کی جانب رجوع کیا اور بے شمار لوگوں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اس سے قبل بھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانی تبلیغ کے علاوہ اور لوگوں کو سامنے بٹھا کر تبلیغ کرنے کے علاوہ دنیا کے بہت بڑے بڑے حکمرانوں کو خط لکھے تھے اور ان خطوط میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیگی تھی ان لوگوں میں جو سب سے مشہور لوگ ہیں ان کے چند نام یہ ہیں کہ ایک تو قیسر روم تھا جس کا ڈنکا بچتا تھا دوسرا کسر و پرویس جس کا تعلق ایران سے تھا دین دے واز عزیز مصر جس کا تعلق ایجپٹ سے یا مصر سے تھا اور ایتھیوپیا کا یعنی حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی شامل تھا جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا یہ سارے لوگوں کے علاوہ جو قبائل تھے یا جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے حکمران ہوا کرتے تھے جیسے بادشاہوں کے نائب ہوتے ہیں یا بادشاہوں سے ایک درجہ چھوٹے ہوتے ہیں مگر بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا آپ نے یمامہ اور شام سیریہ کے جو معروف لوگ تھے جو جن کا سکہ چلتا تھا جن کی بات لوگ مانتے تھے ان کو بھی خطوط لکھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں بہر طور ان خطوط کے بہت سے عجیب و غریب اثرات بھی ہوئے ہیں اب چونکہ مسلمان بڑی قوت سے زور و شور سے بڑی قبول کر لیں بڑی قبول کر لیں سب سے زیادہ جس شخص کو اس بات کا خوف بھی تھا اور جس شخص کے دل میں غرور بھی تھا وہ روم کا شہنشاہ ہر کل تھا بڑی قبول کر لیں اس کا خیال ہمیشہ تک یہی رہا کہ پوری قائرات میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی انسان نہیں کوئی بادشاہ نہیں اور کوئی رولر نہیں لہٰذا جب اس نے یہ خط پڑھا تو بجائے اس کے کہ اس کا کوئی مصبت جواب آتا اس نے ایک جارہانہ کاروائی کرنے کا منصوبہ بنایا اور فوج اکٹھا کرنا شروع کر دی